اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ دراصل میں جنوری دو ہزار بائس کے ویزا بلٹن کے حوالے سے ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کے علاوہ جن ٹاپک پر بات کریں گے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہم جنوری دو ہزار بائس کے ویزا بلٹن کی موومنٹس کے حوالے سے انیلیسس کریں گے اس کے علاوہ ویزا بیک لگ کی سیچوئیشن ایز اوف ڈیسمبر 2021 کیا چل رہی ہے نمبر تین جو ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ ابھی یہ جو اسی ہفتے ٹیمپریری فائنل رول آیا ہے جو سرٹن ایمیگرنٹ ویزا اپلیکنٹس کے انٹریو کے ویور کے حوالے سے ہے اس کا کیا اثر پڑے گا ویزا بیک لگ کے اوپر اور آخر میں نمبر چار ہم اس ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ بلٹ بیک بیٹر ایکٹ کی جو ہے لیٹسٹ اور حالیہ کیا جو ہے سیچوئیشن چل رہی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنوری 2022 کے ویزا بلٹن کے حوالے سے جو کہ گزشتہ شب جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس وقت ویزا بلٹن اس میں جنوری 2022 کے ویزا بلٹن کی موومنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ میں چائنا اور انڈیا اس میں ایف ون جو ہے اس میں چارٹ اے جو کہ فائنل ایکشن چارٹ ہے اور چارٹ بی جو کہ ڈیٹ آف فائلنگ کا چارٹ ہے اس میں ایف ون میں کسی بھی ملک میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی اسی طرح ایف ٹو اے میں ریسٹ آف دا ورلڈ چائنا اور انڈیا اس میں جو ہے ایف ٹو اے کے چارٹ اے سب جگہ پر کرنٹ ہے جبکہ جو ڈیٹ آف فائلنگ ہے جو کہ چارٹ بی ہوتا ہے اس میں تینوں ممالک کے چارٹ کے اندر ویزا بلٹن میں 30 ڈیز کی موومنٹ ہوئی ہے اسی طرح ایف ٹو بی میں اگر ہم دیکھیں تو ایف ٹو بی میں جو ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ چائنا اور انڈیا میں کسی بھی چارٹ اے اور چارٹ بی میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی اسی طرح ایف ٹری اور ایف ٹو میں بھی ریسٹ آف دا ورلڈ چائنا اور انڈیا کسی کے بھی ویزا بلٹن کے کسی چارٹ میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں میکسیکو اور فلیپینز کا تو اس میں میکسیکو ایف ٹو جو ہے وہ فائنل ایکشن ڈیٹس میں ون ٹوئنٹی ٹری ڈیز جبکہ چارٹ بی ڈیٹ آف فائلنگ میں سکٹی ٹو ڈیز اور فلیپینز کے ایف ٹو اے چارٹ اے نو موومنٹ چارٹ بی نو موومنٹ میکسیکو ایف ٹو اے چارٹ اے کرنٹ چارٹ بی تھرٹی ڈیز کی موومنٹ فلیپینز ایف ٹو اے چارٹ اے کرنٹ چارٹ بی تھرٹی ڈیز موومنٹ میکسیکو ایف ٹو بی چارٹ اے سکٹی ٹو ڈیز چارٹ بی فلپنیز F2B چڑر اے no movement چڑر بے no movement میکسی کو ف3 چڑر اے 62 days چڑر بے 30 days فلپنیز F3 چڑر اے no movement چڑر بے no movement اسی طرح میکسی کو ف4 چڑر اے 38 days چڑر بے 21 days فلیپینز ایف فور چارٹ اے نو موومنٹ چارٹ بی نو موومنٹ تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جنوری دو ہزار بائیس کا جو ویزا بلوٹن ہے اس میں تمام ویزا بلوٹن کے اندر صرف تمام ممالک کے جو ہے تمام ویزا بلوٹن کے اندر ایف ٹو اے میں صرف تھرٹی ڈیز کی جو ہے وہ موومنٹ ہوئی ہے باقی اس کے علاوہ صرف گزشتہ دو مہینوں تین مہینوں سے میکسی کو کا جو ویزا بلوٹن ہے اس میں تقریباً تمام ویزا کٹیگریز کے اندر کچھ نہ کچھ چارٹ اے اور چارٹ بی میں موومنٹس ہو رہی ہیں باقی تمام ویزا بلوٹن کے چارٹس کے اندر نو موومنٹس کا سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے دراصل ان ڈیٹس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہولڈ کرنے کے بعد جو پینڈنگ بیک لاغ ہوگا وہ بیسکلی اس پہ کام کریں گے تو گزشتہ کچھ مہینوں سے جو ہے وہ میکسی کو کا جو چارٹ اے اور چارٹ بی ہیں مختلف ویزا کٹیگریز کے اندر ان کے اندر کافی حد تک جو ہے موومنٹس ہوئی ہیں تو یہ آگے چل کے ایک سے دو مہینے تین مہینے کے اندر مزید بیک لاغ میں اضافے کا باعث بنے گا لیکن لازمی سی بات ہے کہ اس کے حوالے سے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی سٹریٹیجی تشکیل دی ہوئی ہے جس کے حساب سے وہ آہستہ آہستہ ویزا بلوٹن کے بیک لاغ کے اوپر جتنا بھی ہے جو ابھی اس وقت بیک لاغ کی سیچوئیشن ہے اس کے اوپر وہ لوگ فردر کام کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کوشش کر کے وہ روٹن ویزا سروسز کو ریزیوم کر رہے ہیں اور زیادہ زیادہ انٹریوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان موومنٹس کا دراصل مقصد ہی یہ ہے کہ چارٹ اے اور چارٹ بی میں یا تو بالکل موومنٹ نہ ہونا یا بالکل کم موومنٹ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ زیادہ تر مینلی فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ بیک لاغ کو جتنا جلد سے جلد فورن سے فورن جو ہے وہ ختم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ویزوں کا استعمال کیا جا سکے مختلف ویزا کائٹیگریز کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویزا بیک لاغ کی سیچوئیشن ہے اس وقت اس آف ڈیسمبر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون اس میں جیسے سکرین پہ دیکھیں تو اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اپریل سے لے کر اگر ہم آل دو وے آئیں اور اس میں نیویمبر میں جو ہے وہ ٹوئنٹی ون تھاؤزن ون نائنٹی ایٹ کا ایڈیشن ہوا تھا دوکیمنٹری کوالیفائیڈ کا تو اس کے بعد بیک لاغ جو ہے وہ فور نائنٹی فور انڈر نائنٹی تھاؤزن ایٹی نائن پہ پہ پہنچ گیا تھا اور ٹوٹل نمبر آف اپلیکنٹس کو جنہوں نے انٹریو کیا تھا وہ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن نائن سکسٹی فور کو کیا تھا آفٹر دیڈ جو ہے وہ فور سکسٹی ون ون ٹوئنٹی فائف کا بیک لاغ رہ گیا تھا اور دین اس کے بعد جو ہے پھر یہ ڈیسمبر کے مہینے میں جو ڈی کیوز ایڈ ہوئے تھے وہ تھرٹین تھاؤزن نائن فورٹی سکس ڈی کیوز ایڈ ہوئے یہ موسٹلی یا تو میکسی کو کی سائٹ کے ہوں گے یا پھر آئی آر اور جتنی بھی آئی آر کٹیگریز ہیں اس کے لوگ ہوں گے تو وہ ایڈ کرنے کے بعد تھرٹین تھاؤزن نائن فورٹی سکس ڈی کیوز بنے تھے تو ٹوٹل بیک لاغ جو ہے وہ فور ہنڈڈ سیوٹی فائف تھاؤزن سیوٹی ون پہ پہ پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیسمبر کے لیے جو ویزاز اپوائنمنٹ دی انٹرویو اپوائنمنٹس وہ ٹوئنی فور تھاؤزن ون ففٹی ایڈ دی اور اس کے بعد بیک لاغ جو ہے وہ فور ہنڈڈ اور ففٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اینڈ تھرٹین پہ پہنچ گیا اب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس میں اسٹی میٹڈ ٹائم ریکوائیڈ ٹو کلیر بیک لاغ ان منٹس لکھا ہوا ہے جو کہ سکسٹین پوائنٹ سکس فور ہے اگر ہم جو ہے وہ ایوریج سیچویشن دیکھیں ویدن نائن منٹس تو ایوریج سیچویشن جو ہے وہ ڈی کیوز کی منتلی ڈی کیوز جو ایڈیشن ہوتا رہا بیک لاغ میں وہ تقریباً 23,328 اور منتلی ڈی کیوز کے حساب سے جو ریڈی فور انٹرویو لوگ تھے ایوریج جو ہے وہ اس وقت نائن منٹس کی 513,960 بن رہی ہے جبکہ ایوریج جو ہے منتلی انٹرویو جو بن رہا ہے جن لوگوں کو انٹرویو لیٹرز بھیجے گئے ان کا ایوریج بن رہا ہے 27,105 اور آفٹر دا انٹرویو جو ایوریج بن رہا ہے بیک لاغ کا وہ 491,348 بن رہا ہے تو اگر ہم ایوریج سیچویشن ہی لے لیں انٹرویوز کی جو منتلی ایوریج انٹرویوز دیے جاتے ہیں 27,105 اور اس کو ہم 450,913 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آل موست 16.64 منتز کا نمبر بندہ ہے جو کہ اگر اس ایوریج پہ کام کیا جائے منتلی بیسیس پہ تو 16.64 منتز کا ٹائم بنتا ہے سو اوورال اگر آن ایوریج پرفورمنس دیکھی جائے تو بیک لاغ کے اوپر جو ایوریج پراغریس تھی منتلی بیسیس پہ وہ آل موست ویدن نائن منتز جو ہے آن ایوریج 5% پہ آ رہی ہے لیکن یہ جو نمبرز ہیں یہ ایکچول میں جو ہے وہ پاسٹ کے نمبرز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کو فیوچر کی جتنی بھی رپیڈکشنز ہیں ان کو انڈیگیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے اگر اتنی موومنٹ ہوئی تھی تو اتنا مزید فیوچر میں جو ہے وہ ہونا چاہیے ویزا بلوٹن میں موومنٹ یا بیک لاغ میں اتنا ریڈیوس ہونا چاہیے تو اس طرح نہیں ہے جیسے کہ اپنی صاحب کا ویڈیو میں چارلی اوپنہائم صاحب نے بھی کہا تھا کہ بقاعدہ کہ انہوں نے ابھی جو ریسنٹ ٹرینڈز جو چل رہے ہیں انٹرویو سکیجولنگ کے حوالے سے خصوصا مختلف ایمبیسیز اور کانسلیٹس میں تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کافی جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے کہ جو میں نے ایک امید کی تھی انٹرویوز کے حوالے سے یہ اس سے کئی گناہ زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے اور یہ میرے لیے باعث حیرت ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر یہ والا بیک لاغ جو ہے وہ جون کے مہینے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ویزا بلوٹن کی مومنٹ خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی حالانکہ میں نے اپنی صاحب کا ویڈیو میں کہا تھا کہ جی یہ جو ہے اپریل میر تک جو ہے ڈیٹس کی مومنٹ نہیں ہوگی شاید جنوری یا فروری میں کسی حد تک کوئی مومنٹ ہو جائے تو وہ جنوری اور فروری کی جو مومنٹ ہوئی ہے مختلف ویزا بلوٹنز میں وہ صورت میکسکو میں ہوئی ہے میکسکو میں اب بھی امید ہے کہ آگے چل کے مزید مومنٹس ہو سکتی ہیں لیکن باقی میں بہت کم چانسز ہیں تو بیسکلی ویزا بلوٹن کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ ایکچول میں جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے ویزا اویلیبیلٹی اور ویزا کی ڈیمانڈ کے اوپر تو جیسے جیسے ویزا کی اویلیبیلٹی بڑھتی جاتی ہے اور ڈیمانڈ گھڑتی جاتی ہے تو وہ آٹومیڈکلی اس ویزا بلوٹن کی یا اس اسپیسیفک کٹیگری کے اندر ویزا کی جو ہے وہ ڈیٹس ویزا بلوٹن کی وہ آگے فارورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگر ہم دیکھیں یہ جو ابھی حالیہ ٹیمپریری فائنل رول آیا ہے جو کہ سرٹن ایمیگرنٹ ویزا کٹیگریز پہ انٹرویو کے ویور کے حوالے سے تو یہ جو انٹرویو کے ویور کے حوالے سے اس میں وہ لوگ کالیفائی کریں گے جو چار اگست دو ہزار انیس یا اس سے پہلے کے جو ہے ان کو ویزا ایشیوڈ ہوئے ہیں کچھ مہینے پہلے جیسے ایک ویڈیو میں نے منشن کیا تھا کہ ابھی انہوں نے کچھ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اپنی جانب سے نون ایمیگرنٹ ویزا کٹیگریز کے اندر کچھ جو ہے انٹرویو ویورز دیئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سیم کٹیگری میں اپلائے کر رہا ہے تو اس کو اس ویزا کٹیگری کے انٹرویو میں ویور دے دیا جائے گا اور اس کا انٹرویو نہیں لیا جائے گا بغیر انٹرویو کے ہوگا تو اب وہ جو سیم طریقہ کار اب کچھ مقصود ایمیگرنٹ ویزا کٹیگریز کے لیے بھی اپنایا جا رہا ہے جس میں جن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں اور ان کو ویزا ایشیو ہو چکے ہیں تو وہ کسی بھی وجہ سے نہیں جا پائے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا جیسے کہ چھ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے یا پانچ مہینے یا چار مہینے آپ کے میڈیکل کے اوپر تو اگر وہ نہیں جا پایا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے انٹرویو کے لیے جو بلائے جاتا ہے وہ انٹرویو ویور دے دیا جائے گا اور اس کو بغیر انٹرویو کے صرف کچھ ڈی ایس ٹو سکسٹی اور کچھ ڈاکیمنٹیشن جو ریکوائیڈ ہوگی وہ اس سے لینے کے بعد اس کو ویڈاوٹ انٹرویو جو ہے ویزا ایشو کر دیا جائے گا تو یہ کچھ سرٹن ایمیگرنٹ ویزا کیٹیگریز ہیں جس میں آئی آر کیٹیگریز بھی ہیں فیملی کیٹیگریز بھی ہیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور نہیں جا پائے تھے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا تو یہ ان لوگوں پر لاغو نہیں ہوگا جو لوگ کا آرڈی ڈاکیمنٹری کوالیفائیڈ ہیں اور اپنے انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آرڈی انٹرویو ہو چکا ہے اب ہم جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں بیلڈ بیک بیٹر ایکٹ کے حوالے سے تو اس میں جو ووٹنگ ڈیٹ تھی وہ دراصل مزید آگے بڑھنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ ووٹنگ کی جو ڈیٹ تھی جو دسمبر میں ووٹنگز ہونی تھی اس بل کے اوپر فائنل ووٹنگز وہ مزید آگے بڑھا دی جائیں گی اور ہو سکتا ہے چنوری فروری یا جس کو کہلیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر کبھی بھی متوقع ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اصولاً تو ویزا بلوٹنگ کی ڈیٹ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑی بلکہ بلکہ بیلڈ بیک بیٹر ایکٹ کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی ہے مختلف میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ یہ ایک کافی بڑا دھچکے کی صورت میں ثابت ہوا ہے خصوصاً بائیڈن کا جو ایجنڈا تھا اس کے حوالے سے کیونکہ جتنے بھی سینٹ کے ڈیموکریٹس تھے وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس بل کو جتنا بڑا یہ سوشل سپنڈنگ کا بل تھا اس کو ان کی کوشش تھی کہ وہ کرسمس سے پہلے پہلے اس بل کو پاس کروانے کسی بھی صورت میں لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایک پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ اس لیے بھی بل کو پاس کروانے میں ناکام ہے کہ دو بڑی وجوات تھیں اس میں سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے بل کے پاس نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس ابھی تک فائنلائزڈ جو بل کا ورجن ہے وہ موجود نہیں ہے اور نمبر ٹو جو ہے وہ ویسٹ ورجینیا کے جو سینیٹر ہے ڈیموکرائٹک سینیٹر جو مینچن اور اس کے علاوہ سینیٹر سینیما بھی ہیں تو جو مینچن ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی ان کی ون آن ون جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہیں ان کے ساتھ پریسیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ کیونکہ وہ کچھ پوائنٹس کے اوپر اگری نہیں تھے بل کے اندر کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن کے حوالے سے کچھ تجاویز ایسی تھیں کچھ پروائنٹس ایسی تھیں جن کے اوپر وہ اگری نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے اب جب تک ان کے پاس پچاس ووٹ پورے نہیں ہوگے کیونکہ اب دو سینیٹرز الگ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے فورٹی ایٹ ووٹس بن رہے ہیں تو ففٹی کا ٹائے بریکر جو ہے وہ کمالا حارس وہ صورت میں ہوگی جب ففٹی ووٹس ان کے پاس اویلیبل ہوں گے تو وہ یہ ففٹی ووٹس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آلموس یہ جو ٹو ٹریلین ڈالر کا جو ایک بجٹ پیکش تھا یہ کسی حد تک جو ہے داوہ ڈول ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر یہ ڈیٹ آگے بڑھا بھی دیتے ہیں تو وہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے دسمبر میں نہ سہی تو جنوری یا فروری یا مارچ میں جا کے بل اپروو ہو جائے بس ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تک اس پہ ہم ووٹنگ نہیں کریں گے جب تک اس کے اندر امیگریشن ری فارم کو شامل نہیں کیا جائے گا تو موسٹی سینیٹرز یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن ری فارم ہوگا تو ہم اس بل کے اوپر ووٹنگ کریں گے ورنہ ووٹنگ نہیں کریں گے تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس بل کو ڈبو دیا جائے وہ اس کی ڈیٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ تمام سینیٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جا سکے اس بل کے حوالے سے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بیلڈ بیک بیٹر ایکٹ اور ویزا بلٹن کے حوالے سے اور اس کے رابعہ ٹیمپریری فائنل رول جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے حق میں نیک تمنا اور نیک دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے دوستوں رشدار اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ